شیف سنہ کے چون ویدھائکوں کی ایوگتہ پر آ جائے گا فیصلہ ویدھان سباک کے سپیکر راہل ناروے کر سنائیں گے فیصلہ جون دوزار بائیس میں شیف سنہ میں پڑی بڑی پھوٹ کے بعد ویدھائکوں کا معاملہ پینڈنگ ہے تب ایک ناشندے کی بغاوستے گریتی سرکار مدف چاکرے گھٹ نے باغی ویدھائکوں کے سدستہ ختم کرنے کے لیے سپنکورٹ میں دائر کی تھی آچکا شندے سرکار کی ویدھتہ پر اٹھایا تصوات باغی ویدھائکوں کے معاملے میں کل چھے آچکیں دائر کی گئیں ان سب ہی آچکاؤں پر ایک اکر اپنا فیصلہ دیں گے سپیکر راہل ناروے کر سی ایم سے ملاقات کو لے کر ہو رہے ویوات پر بولے سپیکر ناہرل راہل ناروے کر یو جناؤں کو لے کر کھلے میں ملنے گیا اس کا سنوائی سے کوئی لینے دینا نہیں اور سی ایم ادھف چاکرے نے سپیکر کے سی ایم سے ملنے پر اٹھایا سوال کہا یہ ویسا ہی ہے جیسے کسی آروپی سے جو ہی نائے دھیش ملنے جائے سپیکر کے سنوائی کو لے کر بولے سی ایم شندے اپاترتہ کو لے کر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میریٹ پر ہونا چاہیے جبکی سیم دیونی فرانویس نے قانونی طور پر فیصلے کی جیتائی امید کہا ہمیں انصاف ملنے کی امید ہے سرکار پہلے بھی سکتی آگے بھی سکتے رہے گی کانگرس ادھیکش ملے کاجن کھڑ گئے آج دلی میں پارٹی کے راشتری پتہ دیکاریوں کے ساتھ کریں گے اہم بیٹھک دوہزار چوبیس کی بلرونیتی کو لے کر کریں گے چرچہ سمائے بادی پارٹی ادھیکش اکلیش شادب کی پارٹی پتہ دیکاریوں کے ساتھ بیٹھا گال دی جاری جائے گی آج ویدھان سمائے دیکشوں سے کریں گے مناخات سفہ ویدھائکوں کے بیٹھک میں اکلیش شادب کی نصیحت سوٹروں کے بطابق سبھی کو میاورتی کا سماندھ کرنے کے لیے کہا سفہ ویدھائک راکش پتہ سنگھ نے بینہ نام لیے سوانسلساد مورے کا ویروت کیا سناتن دھرپ پر سوال اٹھانے پر گھیرا کینری منطری اسمیتری رانی کا آج پٹنا کا دورہ بی جے پی کے میڈیا کارشالہ میں بطور مکہ تکی شامل ہوگی بی جے پی دھرک جیپی لڈا آج اصم بی جے پی کی راجی کارکارنی اور کور کمیٹی کے بیٹھک میں شامل ہوں گے گیارہ جنوی کو ارنوانچل پردیش کی کارکارنی اور کور کمیٹی کے بیٹھک میں حصہ لیں گے دوہزارت چوبیس تنو میں محلہوں پر بی جے پی کا فوکس محلہ بورچے کے پروڈرام میں شامل ہوں گے پی ام بوڈی آج بریلی اور شاہ جاپور کے دورے پر جائیں گے یوپی کے سیم یوگی آدھتنات بریلی میں نمان موٹی کانا ورنہ کریں گے بریلی کے ایک انڈور اسٹیڈیم کا بھی دھہٹن کریں گے سیم یوگی وکاس پیوزناؤں کو شلانیہ سوکارپڑا کے ساتھ ایک جنسما بھی ہے تلنگانہ کے قریم اگر میں وکسد بھارس انکل پیاترہ میں بولے شیب راسم چوہان شکتی شالی اور سمدد بھارس کا وکاس کیا جا رہا ہے کڑاکے کی ٹھنڈ کی چھپیٹ میں دلی انسیار تھنڈی ہوا سے چلنے سے بڑھی چھٹ ہوئی کانپور میں کڑاکے کی ٹھنڈ جاری ہی گھنے کوہرہ بھی چھایا سردی سے بچاؤں کے لئے لوگ علاوہ کا سہارہ لے رہے جیپور میں بھی سردی کا ستم جاری ہے آسمان میں چھائی گہری دھن بھی ضرورجی کافی کم رہی حیدرباد سے بزرگ چھلہ شرماس شاستری نے شروع کی پدیاترہ آئیدھا میں فرانتشتہ کے لئے چرن پادوکہ لے کر چل بہتے ہیں چھلہ شرماس شاستری بولے آٹھ کلو چاندی سے بنی گولڈ کوٹیڈ چرن پادوکہ سات ہزار دو سو کلیمٹر کی یادرہ کر پہنچیں گے آئیدھا کیم مودین سنگر عثمان میر کا رام بھجن پوچھ کے علیتہ بھجن کو سن کر ہوں گی دیبی انہوٹی آئیدھا میں رام مندر پر سونے کا پہلا دروازہ لگا تیرہ اور دروازے تین دن میں لگ جائیں گے رام مندر میں بارہ پیٹ اونچے چھالیس دروازے لگائے جائیں گے بیالیس دروازوں پر سو کلو سونے کی پرک چڑھائی جائے گی رام للا کے گرب گری میں لگائے جائے گا سونے کا ایک دروازہ سبی دروازے مہاراج سے رائے گئی ساگون کی لکلی سے بنیں گے آئیدھا کے مہرشی والمی کے ائرپورٹ کی سرکشے میں تینات ہوں گے 150 سے زیادہ سی آئیس اپ کمانڈوز کے اندری گریمنٹ آلے نے جاری کیا فیصلہ رام للا کی پرانپتیشتہ سے پہلے امریکہ کی ہوسٹن میں ہندوں نے نکالی کار ریلی بھگوہ رام دوہزارہ کے ساتھ بھارت اور امریکہ بھی جہنڈی بھی کار کر لگائے گئے ہوسٹن کے شری مناکشے مندل سے شری شرد امبا مندل تکنیک آلے گئے ریلی گیارہ مندلوں میں ہندوں نے درشن کیا ریلی میں دو سولہ سے زیادہ گاڑیوں کا پانچ کمیٹر لمبا کافلہ نکلا چھ گھنٹے کی ریلی میں تیہ کیا گیا ایک سو ساٹھ کمیٹر کا سفر نیجی بھی سانسد منوستیواری آج دلی میں رام مندل پر اپنے بھجن کو لانچ کریں گے رام بھکتوں کو کریں گے سمجھ پر بھی ہار کے بھاگلپور میں ہورر کلنگ کا معاملہ پریم بباس سنہارا سپتانے کی بیٹی داماد اور ناتی کی حدیات نوٹولیا گاؤں کے پپو سنگ پر کپل مردل کا آروف ہے بیٹے بھیرج سنگ کے ساتھ مل کر بیٹی داماد اور ناتی کماری گولی باردات کو انجام نیرے کے بعد آروف ہے پپو سنگ بھیرج دونوں باقے سفرات پولیس کے درچ کر دونوں کو تلاش کرنے میں جتی ہے ہریوڑا کے کنال میں سنگوہا گاؤں میں ڈیڈ بارڈی برامت پولیس نے پوسٹ موٹم گربن کے لی بھیجا جان شروع کی ڈلی کے سروج دینگر میں رنگ روڈ کے پاس لگا لمبا جام فرکھاسے کے کاراں نہیں نکل پا رہی گاڑیا اڈمان دویپ میں صبح لگے بھوکم کے جھٹکے رکھتر سکیل پر چار دشنوں ایک ماتی کے تیوڑا رکش مطیر آجنات سنگھ تین دونوں کے برٹن میں جاترہ پر پہنچے لندن ہارس گارڈ پریڈ گراؤنڈ میں دیا گیا گارڈ آف آنڈ بائیس سال میں بھارتی رکش مطیر کا یہ پہلا برٹن دورہ ہے رکش مطیر آجنات سنگ نے مہاتمہ گانی کو شدھان لی دی امبیٹی کا سنگرالے کا بھی دورہ کیا رکش مطیر آجنات سنگ نیزڈ مندر پہنچے سوامی نارانک کی پرمپرگت طریقے سے پوجہ آجنات کی رکش مطیر آجنات سنگ آج کریں گے پیم ریشید سنک سے ملاقات سرکشہ اور آدیوگی سہیوک کے مدعوں پر چرچہ ہوگی فرانس کے سب سے یوہا پردامتری بنے گیابریل ایٹل ایلیزابیت بون نے سوپا پدبھار گیابریل ایٹل نے سرکشہ کو بتایا اپنی پراتمک تاشک شاہ اور سواستہ سے مہمے صدار تعلام کیا بھوٹان میں شیئرنگ توپ گے کی فیپلز ڈیموکراتک پارٹی کی شاندار جیت سیتالیس میں سے تیس سیٹے جیت کر بہومت حاصل کیا مد پشم امریکہ کے آئیوہ میں بھاری 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 ڈیس مائنس شہر میں بچھی برف کی بارہ انچ موٹی پرد امریکہ کے فلوریڈا میں برفیلے طوفان کا غیر پچپن میل پتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی برفیلی ہوا ہے دکشن کوریا کی رادھانی سیول میں بھاری بھاری سرکو پر بھار جملے سے لوگوں کو کرنا پڑا ٹرافک کی سمسیاں کا سامنا